موسیقی اسلام علیکم میں ہوں مدرس نظر ارتڈرٹس کے ایک اور ٹوٹوریل کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس ٹوٹوریل میں ہم بنائیں گے ایک سوشل ویڈٹ ہماری ویب سیٹ کے لیے بلوگ کے لیے یا پھر ہمارا جو html پیج ہے سیمپل ویب سیٹ ہے اس کے لیے یا پھر آپ کو cms وزارہ یوز کر رہے ہیں اس کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ جو ویڈٹ ہے وہ میں نے بنایا ہے html اور css کی مدد سے جو کہ کمپٹیبل ہے تقریباً تمام براوزر میں جتنے بھی ایڈوانس اور لیٹس براوزر ہیں ان میں اور یہ جو ویڈٹ ہے وہ ڈسپلے ہوگا بلکل سائٹ پہ آپ سکتے ہیں میری لیف سائٹ پہ یہ ڈسپلے ہو رہا ہے اور غالباً آپ کی جو ہے وہ رائٹ سائٹ پہ یہ ڈسپلے ہوگا تو یہ ویڈٹ جو ہے یہ یہیں رہے گا اگر میں سکرول ڈاؤن بھی کروں تو یہ اسی جگہ پہ رہے گا یہ فکسٹ ہے اس کی پوزیشن میں نے فکس کیوئی ہے تاکہ کوئی بھی ویڈٹر جب ہماری سائٹ ویڈٹ کرتا ہے تو اگر اس کو یہ پیج جو ہے وہ پسند آ رہا ہے تو وہ یہاں پہ کلک کر کے ہماری سوشل پیجز ہیں ان تک بھی ایکسس کریں اور ان کو بھی جوائن کر سکے ان کو لائک کر سکے یہ جو ہے ویڈٹ آپ نے ویسے تقریباً سائٹوں میں دیکھا ہوگا لگا ہوتا ہے لیکن ان سائٹوں پہ انہوں نے ویڈٹس ڈاؤن لوڈ کیا ہوتے ہیں نیٹ پہ ریڈی ویڈٹس ہوتے ہیں کافی سارے اسے پلگین ہیں جو کہ یہ ویڈٹ جو ہے وہ آپ کی ویڈٹس میں ایڈ کر دیتے ہیں لیکن اس کو بنانا کس طریقے سے ہے ہم خود کسٹم اپنا کس طریقے سے بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پہ سوشل ویڈٹس سے ایڈ کی ہیں لنک سے ایڈ کی ہیں یا پھر آپ کوئی یہاں پہ کوئی اور چیز ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ اپنے ویڈٹس کو ڈسپلی کروانا چاہ رہے ہوں تو وہ یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو جب میں اس کو پر ہور کرتا ہوں تو تھوڑی سی میں اس میں انیمیشن بھی ڈالی ہے جب میں اس کو پر ہور کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سلائیڈ ہوتا ہے لیفٹ سائیڈ کی طرف اور اسی طریقے سے تمام بٹنز جو ہیں وہ سلائیڈ ہوتے ہیں اور جب میں فیس بوک پر کلک کروں گا تو یقیناً ہمارے جو اردوٹس کا پیج ہے فیس بوک کا وہ یہاں پہ اوپن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اپنے اس کو لائک کرنا چاہیں تو لائک کر سکتے ہیں اگر فالو کرنا چاہیں تو فالو بھی آپ اس کو آسانک سے کر سکتے ہیں اور میرے پاس یہ کوڈ ہے میں نے یہاں پہ Commodore Text Edit 7.1 سٹارٹ کرتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہاں پہ ایک in page اسٹائیڈ میں نے اس کے اوپر اپلائی کیا ہوا ہے اور میرے پاس یہاں پہ ایک div ہے اور ایک ul ہے جس کی مجھ سے ہم نے یہ ایفیکٹ جو ہے وہ اچیو کیا ہے اس کے علاوہ میرے پاس یہاں پہ دوسرے ٹیب میں یہی اردوٹرس کی ویب سائٹ موجود ہے لیکن لوکل ہوسٹ پہ ہے اس کے اوپر ہم نے وہ چیز نہیں اپلائی کیوئی جو ہم نے لائف سائٹ پہ اپلائی کیوئی آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے تو یہ جب ہم کمپلیٹلی بنا لیں گے اس کے بعد ہم اس کو اپلائی کریں گے ہماری ورڈپریس سائٹ پہ اور میں آپ کو کروں گا کہ آپ اپنے تھیم کے اندر کسی بھی ورڈپریس تھیم کے اندر اس ویجٹ کو کس طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ یہ آسان ہوگا لوگوں کے لئے جو لوگ ویجٹس بنا لیں گے بعد میں اس کو اپنی سائٹ وغیرہ پہ اپنے بلاغر پہ یا پھر اپنی کوئی بھی سائٹ ان کی ہے تو اس کے اوپر وہ آسانی سے اس کو لگا سکتے ہیں اور اپنے ویجٹس سے اپنے سوشل پیجز کو بھی لائک کروا سکتے ہیں یا پھر ان کو شیئر کروا سکتے ہیں تو پڑھتے ہیں ہمارے کوڈ ایڈیٹر کی طرف میرے پاس یہاں پہ پیج آپ دیکھتے ہیں اوپن ہے یہاں پہ میں نے ان لائن سیسے جوز کی اوپن ہے تو مجھے یہاں پہ نیو پیج کریٹ کرنا پڑے گا تو میں یہاں سے فیلال اس سائٹ پار کو ہائٹ کر دیتا ہوں اور ہمارے پاس جو پاتھ ہے یہ میں اسی پاتھ کو یوز کروں گا تاکہ ہماری جو ایمیجز ہیں ساری وہ یہاں پڑی بھی ہیں تو اس لئے میں ان تک ایکسس حاصل کر سکتا ہوں اور میں اپنے لگوں گا سوشل چلنے جی اور یہاں پہ ٹائٹل تو خیر ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں اپنے لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ پہ اسی پیج کے اندر جو ہے وہ اسٹائل لکھوں گا تو میں آپ پہ اسٹائل کا ٹائگ لگا دیتا ہوں ہیڈر کے اندر تاکہ ہم اسی کے اندر اسٹائل لکھیں سب سے پہلا کام میں کروں گا میں باڈی کے اوپر سٹائل پلائے کر دوں گا میں آپ پہ کال کروں گا باڈی اور اس کی جو ویٹھ ہے وہ میں رکھوں گا ہنڈرڈ پی ایکس اور اس کا جو مارجن ہے میں اس کو سینٹرلائز کر دوں گا بلکل اور مارجن میں زیرو رکھوں گا یہاں پہ اور اس کو آٹو کر دیتا ہوں پھر حال میں اس کو آٹو کر دیتا ہوں بعد میں اس کو چینج کر دیں اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میں رکھ دیتا ہوں بلاک چلنے دی اب میں جاتا ہوں اپنے مارک اپ کی طرف آپ دیکھتے ہیں مارک اپ جو ہے تمام چیزیں میں باڈی کے اندر لکھوں گا تو باڈی کا ٹائگ جو ہے وہ اپن ہے بلکہ میں اس کو سوڑا سا زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو آسانی سے دیکھ سکیں اور ریٹ کر سکیں اور یہ تھا ہمارا پہلا ٹائگ جو کہ ہم نے اس کے پر اپ لائے کیا اور اس کے بعد میں نے ایک اسٹیل کا ٹائگ لیا اور اس کے اندر باڈی کے اندر جو ہے وہ میں نے ویٹ اپ لائے کر دی مارجن اپ لائے کر دیا اور بیک گراؤنڈ کرر جو مجھے چاہیے تھا وہ میں نے اپ لائے کر دیا اب میں بڑھتا ہوں ہمارے مارک اپ کی طرف تو مارک اپ کے لئے سب سے پہلا کام میں کروں گا مجھے ایک ڈیف چاہیے تو میں ڈیف لے لوں گا اور اس کے پر کلاس اپ لائے کر دوں گا بلکہ سوشل ویٹ کر دیتا ہوں میں اس کو اوکے اسپیشل میں نے اس کے اوپر وہ اپ لائے کیا ہے کلاس تاکہ جب میں یہ ہی اسٹیل چیز اٹھا کے اپنی سیس اس فائل کے لئے ڈالوں تو وہ دوسری جو کلاس ہیں ان کے اوپر افیکٹ نہ کرے کوئی ایسی چیز خراب نہ ہو جائے جو میں نہیں چاہ رہا کہ وہ ہو اس لئے میں اس میں کچھ ایسی کلاس یا ایڈیز کا استعمال کروں گا جو یونیک ہوں گے بلکل یونیک ہوں گے تو یہ ہمارا ڈیو اور اس کے بعد مجھے ایک ایو ایل چاہیے تو میں یو ایل لے لیتا ہوں اور اس کے بعد مجھے ایک ایل آئی چاہیے تو میں ایل آئی لے لیتا ہوں اور اب مجھے اس ایل آئی کے اوپر ایک ایمیج اپلائی کرنی ہے جو کہ ہمارے بٹنز ہوں گے لیکن اس سے پہلے میں اس کو شٹرپ کر لیتا ہوں میں اپنے اس کی کوپیاں بنوں گا ایک دو تین کی تیسرا جو ہے وہ گوگل پلس ہے یوٹیوب ویمیو اوکے میں نے یہ پانچ لنکس لیے ہیں اگر آپ کو زیادہ لنک چاہیے تو آپ اپنے حساب سے جو ہے وہ یہ لائس بنا سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ اس کو سیف کروں گا اور یہاں جاؤں گا اور یہاں پہ یو ایل کو سیلیک کروں گا اوکے اور یو ایل کے اوپر میں پیڈنگ زیرو کر دوں گا اور مارجن بھی زیرو کر دوں گا اوکے اور اس کے بعد میں آپ پہ جاتا ہوں بلکہ میں یو ایل کو اور جو ہے وہ کلوس کر دیتا ہوں تاکہ دوسری سٹائل جو ہے میرا افیکٹ نہ ہو میں آپ تکا ہوں سوشل ویٹ اوکے سوشل ویٹ کے اندر ایک کلاس ہے ہماری اور اس کے اندر جو یو ایل ہے صرف اس کے اوپر یہ افیکٹ اپلائے ہو اس کے بعد میں یہاں پہ دوبارہ لکھوں گا سوشل ویٹ اوکے یو ایل 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 کلاس کے اندر جو یو ایل ہے اس یو ایل کے اندر ایک ایل ہے اس کے اوپر یہ اسٹائل اپلائی کیا جائے جو کہ میں بھی یہاں پہ اپلائے کر رہا ہوں تو میں اس کی ویٹ رکھتا ہوں فیلحال 100 مجھے نظر آئے ساری الائز جتنی بھی ہیں وہ مجھے نظر آسکیں اور میں ان کے اوپر آسانی سے کام کچھ سکوں اور اب میں جاؤں گا اس کو view کروانے تو میں اس کو براؤزر میں ڈسپلے کروا دیتا ہوں اور سکتے ہیں ہمارے پاس یہ display ہیں میں اس کو background color apply نہیں کیا 1px solid okay اور e3 e3 okay میں اس کو change کر دیتا ہوں میں اس کو orange color دے دیتا ہوں تاکہ صرف view ہو کے میری الائی جو ہے وہ صحیح طرح سے display ہو رہی ہے اور اب دکھتے ہیں کہ یہ وہ کام کر رہی ہے لیکن left پہ apply کیا مجھے bottom پہ چک کرنا چاہی تھا پہ bottom لکھ دیتا ہوں bottom okay اور refresh px یہ آپ دیکھیں اب ہمارے پاس یہ li جو ہے وہ بلکل perfect کام کر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ extra چیز جو آگئی ہیں جیسے اس کی جو list style ہے اس کے اندر bullets آگئی ہیں تو وہ جی remove کرنی ہے تو میں ریفرش کروں تو یہ ہے ہو گئے اس طریقے سے تمام جتنی بھی ہمارے پاس li ہیں ان کے اوپر ہمیں style apply کرنا پڑے گا کیونکہ ہر li کا color different ہو گا کیونکہ آپ دیکھیں یہ پہ میں اگر 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 درست کھوپنگ 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 اس طریقے تویٹر کی li ہے اس کا color ہے وہ different ہے اس طریقے سے تمام جتنے بھی social li ہیں جو کہ ہم نے بنا رکھی ہیں ان تمام کے color جو وہ different ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم ہر li کے اوپر اس کی ڈی لگا کے اس کے اوپر color apply سکھ بلکل آپ نے بہت ضبور طریقے سے پیچ ان تو یہ ہم کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں li 's can images add کر na چاہوں گا تو میں here images add ڈی to img source اور سب سے پہلی li li is facebook .png okay اور میں اس کو یہاں سے بد گا دیتا ہوں اس طریقے سے اور اب اگر میں اگر refresh کروں تو ہمارے پاس images بھی آگئی ہیں بلکہ twitter کی نہیں آرہی twitter twitter شپلنگ غلط ہے okay اور اب تو ہمارے پر twitter کی بھی آگئی اب دلستے یہ جو ہے perfect کام کری اور اس کے بعد میں پہ دوبارہ اس میں جاؤں گا align میں اور text align right okay اور اب ہماری جیتی بھی وہ اس طرف ہو جائیں refresh اور یہاں پہ آگئی ہیں تھوڑا سا space دینا چاہوں گا تو میں پہ لکھوں گا margin پڑھ padding right 5px refresh اور آگے آگیا اب ہم ان کے اوپر الگ الگ style apply دیتے بلکہ میں اس کو ختم کر دیتا ہوں اور یہ جو ہمارا background color ہے اس کو بھی ختم کر دیتا ہوں مجھے ہر align کے پر الگ الگ سے style چاہیے اگر میں اگر refresh کروں تو صرف مجھے images show ہوں گی background show نہیں ہو اسی طریقے سے میں اس کو copy کر دیتا ہوں اور space دے کے یہاں پہ apply کر دیتا ہوں اور اسی طریقے سے میں ان سب کے اوپر یہ چیز apply کر ہوں کروں twitter کا ہے TW google plus g plus youtube y t v v m ok اور اب ہم یہاں پہ ان کے اوپر style apply کریں گے تو میں سب سے پہلے call کروں گا facebook کو fb اور یہاں پہ اس کا color ہے وہ اس کو apply کر دوں گا میں پہ لکھوں گا background اور اس کا color مجھے یاد نہیں ہے i am really sorry about that تو میں color جو ہے یہاں سے pick کر لوں گا جتنے بھی ہمارے پاس social links ہیں اور میں یہاں پہ facebook color لکھوں گا اور اب یہاں پہ جائے کے میں اس کو refresh کروں گا تو جتے ہمارے facebook کا color جو ہے وہ آگ ہے اس طریقے سے میں سارے colors جو ہیں پہ 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 کروں گا میں اپلی کھوں گا TW اور اپلی کھوں گا background ہمارے پاس تمام چیزیں چیزیں بلکل پرفیکٹ اپنے حساب سے آ جائیں گی اس کے بعد مجھے کرنا یہ ہے کہ مجھے اس کو یہاں پہ لے کر آنا ہے اور animation دینی ہے تو اس کے لیے میں کام یہ کروں گا میں آپ لکھوں گا بلکہ یہاں پہ لکھ دیتا ہوں UL سے بھی اوپر میں آپ لکھتا ہوں social with UL position fixed اور from top میں اس کو دیتا ہوں 200px لگری تو اس کے اوپر میں Li کے اوپر ایک padding apply جیسے کہ padding write کی ہے تو ویسے کر دوں تو ہمارے پاس یہ بلکل perfect آگیا آپ دکھتے ہیں یہاں پہ یہ ہے اور یہاں پہ یہ ہے OK جب میں اس پہ hover کروں تو یہ تھوڑا سا slide ہونا چاہیے تو مجھے یہاں پہ استعمال کرنا پڑے گا CSS 3 transitions کا جیسے کیا دکھتے ہیں میں یہاں پہ کیا ہو جب میں ان کا hover کرتا ہوں تو یہ slide ہو آگے کی طرف آتے تو اب میں ان کے اوپر width apply کروں گا چوکہ اس کو تھوڑا سا آگے آگے کی طرف لے کر آئے گی اور میں یہاں سے width ختم کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اور میں یہاں پہ جاؤں گا اور یہاں پہ میں لکھوں گا transitions width اور یہ کتنی دیجے تک ہوگی یہ میں اس کو کر دیتا ہوں 0.5 seconds اور یہ width ہے جو کہ لگے گی hover کے اوپر تو میں call کر رہا ہوں fb hover اور میں دیتا ہوں width جو کہ 110 px آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس پر width apply کی 100 px تو جب اس کے پر hover ہوگا то یہ 110 px ہو جائی گی ہم اس کو refresh کر وں اور یہ پر جاؤ سلیڈ ہو رہا ہے transition اس کو آگے بڑھا رہی ہیں اور اس کو animate کر رہی ہیں اگر میں ہٹا دوں جیسے کہ میں ہٹا دیا اور save کیا اب میں جب اس کے پر حوال کروں گا تو یہ animate نہیں ہوگا بلکہ فورا اپنی جگہ پہ آجا گا امین move ہوتا ہوگا نہیں آئے گا تو ان motions آپ اس کو کہ لیجے کہ motion ہو ہوگے نہیں آئے گا وہاں پہ پر اگرم سے اپنی width حاصل کر لے گا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فورا 110 کی width پہ آجاتا ہے اور جب میں اس کو پر transition apply کروں گا اور اس کا time اور تھوڑا کم کر دیتا ہوں 5 time بہت زیادہ ہے تو میں 2 کر دیتا ہوں اور اب دیکھ گا جب میں اس کے اوپر refresh کر کر گا تو یہ slide ہو رہا ہے تو اسی طریقے سے یہ چیز مجھے سب کے اوپر apply کرنی پڑے گی تو زیادہ transitions سب کے اوپر apply کر دیتا ہوں پہلے میں جو سیم چیز ہے سب کے اوپر اور اس سیف کروں گا اور اب جا کروں گا تو دستے ان تمام کے اوپر یہ سیم چیز آ رہی تو اب کیونکہ ان کے اوپر میں نے links وقت apply کرنے ہیں جب ان کے اوپر کوئی click کرے تو ہمارے page کے اوپر read direct ہو جائے تو اس کے اوپر میں اس li کو wrap کر دوں گا پہ جو ہمارے social page کا link ہے www facebook dot com slash urdu tuts okay like کرنا اس کو مت پھولیے گا اس کا target ہے وہ میں رکھ چاہوں گا blank تا کہ visitor جو ہے وہ میری site کو چھوڑ کے نہ جائے بل کے میری site پہ رہتے ہوئے ہی اس کے اوپر جب کلک کریں تو وہاں پہ ایک اور new page open ہو جائے اور وہ اس کو like کر دیں اکھے میں ایک کے اوپر اپلائے کر رہا ہوں سب کے اوپر اپلائے نہیں کر رہا اور اس طریقے سہے یہ دوسرا ہمارے پاس کھول جو css ہے وہ یہ پہ screen dot css ہے تو میں scoping کر لیتا ہوں اور اس کے علاوہ جو index file ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ ہر page پہ نظر آئے میں چاہتا ہوں کہ یہ index page پہ نظر آئے جو ہمارا home page ہے وہاں پہ صرف یہ نظر آنا چاہیے اس کے علاوہ کئی اور نظر نہیں آنا چاہیے کیونکہ post وغیرہ میں پہلے سے likes وغیرہ ہوتے ہیں وغیرہ 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 content wrapper ہے اور اس content wrapper کے اندر میں یہاں پہ چیزیں جو insert کر سکتا ہوں تو میں پہ لگا دوں گا ہمارا جو code ہے وہ میں پہ ڈالوں گا بالکل اس جگہ پہ اور میں اس کو copy کرتا ہوں code کو میں نے اس کو copy کیا اور میں یہاں پہ اس کو بلکہ کسٹم social widget اور میں اس کو select کروں گا یہاں سے اور comment کروں گا comment اور میں یہاں سے copy کروں گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ یہ widget code ہے وہ start کہاں سے ہو رہا ہے ان دونوں tax کے درمیان جو بھی چیز آئے گی وہ یہاں سے start ہو گی اور یہاں پہ end ہو جو ہے اچھ practice ہے جس کی مجھے سے آپ کو پیچان سکتے ہیں کہ یہ end کہاں پہ ہو رہا ہے restart کہاں سے ہو رہا ہے اوکے میں کلک کروں گا اور اس پہ لگا دوں چلے جی میں نے یہاں پہ code لگا دیا اور اب ہماری css کی باری ہے تو میں css select کرتا اوکے اب یہ سب apply کرنے کے بعد میرا code ہے وہ کسی ایکس چیز کے اوپر effect نہیں کرے گا تو میں اس کو copy کر دیتا ہوں تمام code کو اور یہاں پہ جا کے میری style sheet ہے یہ تھوڑا different لگے گی لیکن اس کو میں نے optimize کیا ہوا ہے اس لئے اس تک سے نظر آ رہی ہے readable نہیں ہے تو میں simply paste کروں گا اور save کروں گا اب میں جا کے یہاں پہ refresh کروں اور اب آپ دکھتے ہیں کہ ہمارے پاس buttons تو آگئے ہیں لیکن images نہیں آرہی کیونکہ ہم نے images وہاں پہ نہیں رکھی تو میں images کو copy کر لوں گا اور اس کا path ہے وہاں پہ جا کے میں images paste کر دوں گا اب میں refresh کروں گا تو میرے پاس images آ جائیں گی اور اگر میں کلک کروں facebook پر تو ہمارا page ہے وہ open ہو رہا ہے تو یہ تھا آج tutorial جس کے اندر ہم نے سیکھا کہ کس طریقے سے ہم custom چیزیں بنا کے اپنی website پہ چاہے wordpress کی ہو blogger ہو یا normal ht mero cc side ہو یا کوئی بھی cms ہو جو کہ ہم اپنی website کی لیے use کر رہے ہیں تو اس کو آسانی سے ہم customize کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کوئی اور چیز بنا سکتے ہیں جس کہ میں نے نیچے لگا ہے یہ میں نے header کے اندر file ہوتی ہے یہ top navigation ہے logo ہے اور جو navigation ہے وہ header dot php کے اندر ہوتی ہے تو وہاں پہ جائیں کہ میں اس کو ایڈ کیا اس طریقے سے مجھے یہ index پہ چاہیے تھے تو میں نے اس کو index میں add دیا اگر میں کسی category کے اوپر click کروں تو یہاں سے یہ بالکل غائب ہو جائیں یہاں پہ یہ نہیں آئیں گے صرف home page پہ یہ widgets جو ہیں وہ display ہوں گے کیونکہ ایک اچھی بات ہے تو دعا میں یاد رکھئے گا ملیں گے انشاءاللہ ایک اور ٹرٹوریل میں اللہ حافظ